نفن کے ایک اور ویڈیو ٹیٹوریل مخشام جید اس کلاس میں ہم پولیمورفیزم کے بارے میں سیکھیں گے کہ پولیمورفیزم ہے کیا چیز اور کس لیے استعمال ہوتی جب تک میں ایک نیا پروجیکٹ پناہ لہو جو چیزیں ہم آج تک کرتے آ رہے ہیں اس وقت تک میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پولیمورفیزم اصل میں ایک ویریبل کے ٹائپ کو دوسرے ویریبل کے لیے استعمال کرنا یا ہم ایک ویریبل سے کسی دوسرے کلاس کے فنکشن کو کارل کریں اس کو ہم پولیمورفیزم کے تیاس ہمیں پولیمورفیزم ہے بھی ای چیز کہ اپنی صورت کو بدلتے رہنا تو میں یہاں پر ایک پولیمورفیزم کے نام سے ایک کلاس بنا رہا ہوں پروجیکٹ بنا رہا ہوں اور اس میں آپ create main کلاس کو اس وقت کلک نہ کریں ہمیں main کی فلال ضرورت نہیں ہے جیسے ہی یہ بن جائے پولیمورفیزم آپ اس میں ایک پیکج بنائیں گے اس پر write کلک کر کے جاوہ پیکج اور اسے آپ نام دیں کوئی بھی نام میں اس کو نام دوں گا مائی پیکج کا اور اس مائی پیکج میں ہم ایک نئی کلاس بنائیں گے جاوہ کلاس اور اس کلاس کو میں نام دوں گا ہیومن کا اب اس ہیومن کلاس میں ہم کیا چیز بنائیں گے اس ہیومن کلاس میں ہمیں کیا چاہیے ہمیں ایک سٹرنگ چاہیے نیم اور ایک اس کا کنسٹرکٹر چاہیے اگر آپ کنسٹرکٹر کا نا پتا ہو تو ہم لکھتے ہیں پبلک اور اس کلاس کا نا اور اس کنسٹرکٹر میں ایک سٹرنگ آئے گا نیم کا جو کہ سیٹ ہوگا نیم ایکوالز نیم اور اس میں میں ایک کلاس بنا ایک فنکشن بناوں گا وائیڈ ٹھیک فیلال اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس فنکشن میں جو کہ ہیمن کلاس کا ہے ہیمن ہمیں پتہ ہے اب میں ایک اور کلاس بنانا چاہوں گا جس کو میں نام دوں گا سٹوڈنٹ کا سٹوڈنٹ فنکش اس کلاس میں کیا ہوگا اس کلاس میں ہمارے پاس ہوگا ایک سٹرنگ اس کپٹل نیم اور اس کا بھی کنسٹرکٹر لیکن اس کے کنسٹرکٹر کو برانے سے پہلے ہم ایکسٹرنڈ کریں گے ہیمن کلاس کو اس میں ایکسٹرنڈز ہیمن اب اس میں ایک ایرر ہے اور وہ ایرر کیا ہے کہ ہم نے کنسٹرکٹر اس کا بنانا ہے کنسٹرکٹر ہم بناتے ہیں اس کے لیے میں اس کا کنسٹرکٹر بناتا ہوں پبلک سٹرنٹ اور سٹرنگ نیم سپر میں ہم سینٹ کریں گے نیم کو اور اس کا جو اپنا سپیک فنکشن ہوگا پبلک وائیڈ سپیک پیش آٹ سٹرنٹ میں ایک تھالے بلم ہوں اب یہی چیزیں ہم ایک اور کلاس کے لیے بھی بنایں گے جس کو ہم نام دیں گے دیولپر فنش اور یہ کلاس بھی ایکسٹینڈ کرے گا ہیمن کو اور اس کا اپنا جو دیولپر سٹرنگ نیم اور سپر میں ہم سینٹ کریں گے نیم کو اور اس کی جو سپیک کلاس ہوگی اوہ فنکشن ہوگی سوری پبلک وائیڈ سپیک ایسا اوٹ آئی ایم ڈیولپر ہم نے اب تک کیا کیا ہے ہم نے ایک ہیومن کلاس بنائی ہے ہیومن کلاس میں ہم نے ایک سٹرنگ لیا ہے نیم اور اس کا یہ جو کانسٹرکٹر ہے یہ اور اس میں ایک فنکشن ہے ڈیمی فنکشن سپیک کے نام سے اور اس سپیک فنکشن کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس کے دونوں چائلڈ کلاسز میں with slight difference چوٹے سے فرق کے ساتھ اس میں ہم نے لکھا ہے اور اس میں ہم نے لکھا ہے ہم ڈیولپر اور باقی ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈیولپر کے کانسٹرکٹر میں ہم نے نیم سینڈ کیا ہے ہیومن کو اور اس سٹرنگ کے اس کانسٹرکٹر میں ہم نے نیم سینڈ کیا ہے ہیومن کو اب ہمیں ایک اور کلاس بناتے ہیں مین کلاس میں اس کو نام دے دیتا ہوں مین کلاس اور اس مین کلاس میں ہم بنائیں گے اپنا مین فنکشن پبلک سٹیٹک وائڈ میں اب ہم کیا کریں گے ہم ہیومن کلاس کی ایک ایرے بنائیں گے اس میں ہم اوبجیکٹس رکھیں گے اور میں اس کو نام دوں گا دہ ہیومن کا اور یہاں پر اس میں ایرے کی ایک نشان اور is equal to ہم ایسے ایک cbarm primitive data type کے ایک ایرے کو define کرتے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہیومن کلاس کے ایک ایرے define کر رہے ہیں اس کلاس کی ایرے جس میں جتنے بھی ہمارے پاس آگے values آئیں گے ان میں ایک string لازمی ہوگا جو کہ constructor میں پاس ہوگا لیکن ہم کیا کریں گے اس main کلاس میں اس میں ہم student اور developer کلاس کے objects بنائیں گے یعنی کہ human the human is equal to new student اور اس میں میں ایک name پاس کروں گا ali اور اس میں ایک کاما اور یہاں پر new developer اور اگر آپ لوگ کی اجازت ہو میں اپنا نام لکھوں نادر تو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے دو objects بنائے ہیں ایک student class کا ایک developer class کا لیکن یہ اصل میں ہے کس کے objects the human class کے اس class کے objects ہے لیکن ہے اس میں یہ چیزیں جو اس class کو extend کر رہی ہیں تو ہم کیا کریں گے ابھی اس main class میں ایک loop چلائیں گے alt shift f میں اس کو format کرتا ہوں ہم کیا کریں گے ہم ایک for loop چلیں گے for int int i equals zero i is less than the human dot length اور i plus plus اب یہ یلو ورننگ کی ہوئی ہے use enhanced for loop to iterate over the array ٹھیک ہے ہم اپنے آسانی کے لئے ہم enhanced for loop استعمال کریں گے میں لکھتا ہوں human human a colon آگے وہ array اس کو ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اب یہاں پر میں کیا لکھوں گا a dot speak میں کیا کر رہا ہوں میں ایک ایسے function کو call کر رہا ہوں جو developer class میں بھی ہے student class میں بھی ہے اور human class میں صرف ہم نے اس کو ایسے ہی لکھ دیا ہے اور یہ override کر رہے ہیں ہم اس کو تو اگر میں یہاں پر اس کو annotate بھی کروں override کا annotation اور یہی چیز میں یہاں پر بھی لگا دوں override کا annotation اب میں اس class کو چلاتا ہوں shift f6 تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس a.speak نے 2 of eyes function کو call کیا اور دو دفعہ اس function کو call کیا ایک دفعہ i am a student اور ایک دفعہ i am a i am developer یہ دو چیزیں اس نے کر دی تو آپ اس طرح ہم polymorphism کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک variable کے ساتھ کسی ایک function کو call کیا لیکن اس function نے ایک دفعہ اس اس variable نے ایک دفعہ اس function کو developer کے اور ایک دفعہ اس student کے function کو اس نے call کیا ہم اس کو تھوڑا سا اور بھی واضح اگر میں لکھنا چاہو میں لکھوں گا اس آؤٹ ام اے ڈاٹ نیم پہلے مجھے send کرو اور اس کے بعد plus میں اگر اس کو چلا کر دیکھوں main class کو red click run file ali i am a student not there i am a developer تو ہم اس طرح کسی بھی دو function کو جو کہ extend ہو رہی ہیں کسی اور main class parent class ہے تو ہم اس طرح ہم polymorphism کو استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی چیز اس میں سے سمجھ نہیں آتی اور مجھے یقین ہے کہ میں نے اس طرح صحیح define نہیں کیا اس polymorphism کو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کے دوست ہی یا میں آپ کو اس کے حوالے سے کوئی بھی اگر آپ کو confusion ہے تو ہم ضرور کرنے کی کوشش کریں گے تو میری آپ سے ملاقات ہوگی see of tutorial میں شکریہ